آج آپ کو بریلی شریف کا پیغام سنانا بریلی شریف سے جو ساتوے مینے کی تیس طریق کو پیغام آیا ہے حکومت پاکستان کو بھی اور اہل سنت کو بھی جو سجادہ نشین آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے ہیں ان کا اب میں آپ کے سامنے بریلی شریف کا پیغام پڑھنا چاہتا ہوں آستان علیہ کوٹلہ شریف کے چشم و چراغ تشریف فرما ہے مفتیان اعزام علماء کرام مشایخ اعزام اور دیگر اب مقتدر شخصیات تشریف فرما ہے آج بات سارے لوگ جب نام لیتے ہیں تو وہ آلہ حضرت کا نام ہی لیتے ہیں کام کو بھی مد نظر رکھیں بند ناچیز کو بھی خلافت عبریلی شریف سے لیکن ہم لکھواتے نہیں کام بتاتا ہے کہ آلہ حضرت کے روانی بیٹے کون ہیں رزوی سچے کون ہیں اب پتہ چل رہا ہے کہ رزویت کدھر ہے رزویت کی چیز کا نام ہے رزویت کسے کہتے ہیں گلہ نالتے ہر کوئی لائی رکھتا ہے اللہ کے توڑنا بانیاں ہو کھی ہیں آلہ حضرت آلہ حضرت صرف زبان سے نہیں کام سے بتائیں کہ آلہ حضرت اللہ اکبر آلہ حضرت اس وقت کسی ایک شخص کا نام نہیں پورے مسلک کا نام ہے مسلک کی پہچان ہے آلہ حضرت اور بہت سارے لوگ تو کس طرح نام لے رہے ہیں اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لیتے یا جو انہوں نے ان کی شان میں قصیدے لکھے ہیں ان کا پڑھ لیتے کہ آلہ حضرت کا نام انہوں نے کیسے لیا ہے اور کیسے طریفے لکھی ہے برحال مقدر سامین حضرات آلہ حضرت کا تعارف مقصود نہیں وقت ہوتا تو میں آلہ حضرت کا تعارف پیش کرتا آلہ حضرت کون ہے اللہ اکبر میں اکثر ایک بیعت کہتا ہوں اہمہ ہی حضرت کو نہیں پتا کہ آلہ حضرت کون ہے آلہ حضرت کو وہی آلہ مانتا ہے جس کی ماں بھی آلہ ہے جس کا باپ بھی آلہ ہے ایک نام ایک تاریخ ایک حقیقت ایک صداقت نقابل تردید سچائی افاقیت سے عبارت محسن ملت اسلامیہ نام ورفقی عظیم المرتبت محدث جریل القدر علم دین زندگی کی اقدا کو شائع کرنے والا مدبر رفیع المرتبت مفسر قرآن سیدنا امام آزم ابو حنیفہ کے فکر و تدبر کی پہچان بن کر چٹائی پر بیٹھ کر دلوں پر حکومت کرنے والا بیتاج بادشاہ وقت کا رومی وقت کا رازی وقت کا غزالی وقت کا جامی دو قومی نظریہ کے نام پر غلوے دین حقی خاطر جد و جہد کرنے والا وہ مرد حریت اور قادنیت رافضیت خارجیت نافضیت تفضیلیت کے لیے صحف برحانی اور وہ امام اہل سنت امام آشقان عالی حضرت وازل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے مرشد کریم فرماتے ہیں خدا نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا کہ آل رسول مار ہر بھی کیا لائے ہے دنیا سے تو وہ فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں ارض کروں گا یا اللہ احمد رضا لائے ہوں اسی آستانہ آلیہ کا پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میں غزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پھوری دنیا کے رضوی جتنے ہیں آل حضرت کا نام لینے والے ہیں اب کسی کو مرود نہیں پڑنا چاہیے اور پھر جو دوسرے اس کے بعد بھی کوئی پیغام یا کوئی اور کوئی ترتیب یا کوئی اور ایسی کوئی حجت کو باقی رہ جاتی ہے میں تمام حجت کے لیے بریلی شریف کا پیغام آپ کے سامنے پڑنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت پاکستان جلالی صاحب کو بلا تخیر رہا کرے یہ ٹائٹل ہے یہ تیس سات دوزار بیس کو شایع ہوا ہے مرکزی دارو لفتہ بریلی شریف اس وقت دنیا سنیت ہندو پاک میں سیدہ کائنات کی طرف ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ذریعے لفظ خطاقی نسبت کا قضیہ کافی زور و شور پر ہے دراصل یہ باحث ایک خالص علمی باحث تھی اسے اہل علم تک ہی محدود رہنا چاہیے تھا اور مقتدر علماء اہل سنت کو بہم بیٹھ کر ہی یہ معاملہ حل کر لینا چاہیے تھا مگر افسوس کے ایسا نہیں ہوا اہل بیت اتحار ردوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت و محبت جزو ایمان اور نجات اخروی کا ذریعہ ہے ان نفس قدسیہ کی ادنا سی توہین و تحقید باعث عذاب نار اور خسران دین ہے مگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح معصوم آنے الخطا سمجھنا اور ان کی طرف خطائی اجتہادی کی نسبت کو غستاخی تصور کرنا رفضیت کی علامت ہے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اسمت انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے غیر نبی کتنا ہی بلند و بالا مرتبہ والا ہو معصوم آنے الخطا نہیں چنانچہ جبد کریم سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر آقل مسلمان جانتا ہے کہ نوے بشر میں اسمت خاصہ انبیاء ہے نبی کے سوا کوئی کیسے ہی آلی مرتبے والا ایسا نہیں جس سے کوئی نہ کوئی قول ضعیف خلاف دلیل یا خلاف جمہور ساددر ہوا ہو اس سلسلہ میں جلالی صاحب کی طرف سے جو وضاعت آئی وہ اندشرا اپنے اندر معنی حسن لیے ہے اور سیدہ طیبہ طاہرہ آبیدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صفت مدحب بھی ہے پھر بھی ان کی وضاعت کو قبول نہ کرنا اور اس خطائع اجتہادی کو معصیت کے معنی پر محمول کر کے معصوف کو جماعت اہل سنت سے خارج قرار دینا مذہب حق مذہب اہل سنت و جماعت کے اصول سے سرحت ندول ہے کسی قول کی اصل مراد قائل ہی بیان کر سکتا ہے جب قائل اپنی مراد ظاہر کر چکا تو خود اس کے قول کی مراد متین کرنا علمی اصولوں کے خلاف ہے اگر جملے میں کوئی محتمل لفظ موجود ہو تب بھی قائل کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس سوچ و فکر کا حامل ہے جیسا کہ امام اہل سنت سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علی فرماتے ہیں کہ بعض لفظ جب کسی قول سے مقبول سے سادر ہوں بحکم قرآن انہیں معنی حسن پر حمل کریں گے اور جب کسی مردود سے سادر ہوں جو سری توہین نے کر چکا ہو تو اس کی خبیص عادت کی بنا پر مانی خبیص ہی معفوم ہوں گے ہر برطن سے وہی کچھ باہر آتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے فقیر قادری جلالی صاحب کی گرفتاری اور ان پر لگائے گے بے جا الزامات کی سخت مضمت کرتا ہے نیز حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مولانا کو فوراں رہا کرے قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لئے افسوس ہے کہ چند جید علماء اہل سنت بھی رافضیوں کی سازش کا شکار ہو گئے اور جلالی صاحب پر ترہ ترہ حکم لگا کر انہیں اہل سنت سے خارج قرار دے دیا اس سلسلے میں اس قدر شور ہوگا ہوا کہ آج کو فائدہ اور اہل سنت کو صرف نقصان پہنچ رہا ہے جب کہ آئے دن وہاں کے شیعہ صحاب اکرام کی شان میں شدید غستاخیاں کرتے ہیں مگر ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی اللہ جل جلال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ صدق جملہ علماء اہل سنت کو اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 یہ شہزاد اہل حضرت مفتی عاظم ہند حضرت قبلہ محمد اسجد رضا خان دامت برقات العالیہ آپ کی طرف سے یہ فتوہ بھی اور یہ پیغام بھی شایعہ ہوا ہے جو قاضی القضا فی الہند بریلی شریف ہے اب میری جتنی چاہیے اب انہیں بولنا چاہیے اور اس وقت موقع ہے کہ وہ عقید اہل سنت کی صحیح معنوں میں ترجمانی کریں اللہ تبارک وآلہ جل محید کریم قبلہ ڈاکٹر صاحب کی حفاظت فرمائے آپ کے اقبال کو مزید بلند فرمائے اور اللہ تبارک وآلہ ہم سب کا حامیو ناصر وآخر دوائیان الحمدللہ رب العالمين